پہلے سوال کے جواب میں چیمبور نے کہا مسٹر الفانسے کے ساتھ مل کر میں نے کوہنور کی چوری کرنے کی سکیم بنائی ہے الفانسے سے تمہارا پریچے کیسے ہوا یا تو آپ جانتے ہیں کہ میں کیسے اس میں مسٹر گارنر کا دایا ہاتھ ہوں کوہنور کی سرکشہ کے لئے جو بھی بیوستہ کی گئی ہے میں اس کے چپے چپے سے واقف ہوں میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ایسی کڑی سرکشہ بیوستہ میں سے بھلا کوئی چور کوہنور کو چورانے کی بات سوچ ہی کیسے سکتا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چند آدمیوں کے علاوہ کوئی اس سرکشہ بیوستہ سے بھی واقف نہیں ہے آج سے ایک سال پہلے کی بات ہے میں اور گارڈنر کوہنور کے چوری ہو جانے کی سنبھاؤنہ اوپر باتچیت کر رہے تھے گارڈنر نے مجھ سے سلام آگی کہ سرکشہ کی جو بیوستہ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ اور کیا بیوستہ ہو سکتی ہے اتنی کڑی سرکشہ تو ہم نے کر دی ہے کہ ایڈی سے چھوٹی تک کا جور لگانے کے باوجود بھی کوئی کوہنور تک نہیں پہنچ سکتا پھر آرچ یادہ سرکشہ کی کیا جرورت ہے یعنی تم سرکشہ بیوستہ سے سنتوش تھا پوری طرح وہ اس طرح مسکرائے مانو میں نے ان کے تعریف کی ہو پھر بولے ابھی میں سنتوش نہیں ہوں سوچتا ہوں یہ کی یدی کوئی شاتیر کوشش کرے تو یاجنا بنا کر کوہنور کو چرا سکتا ہے میں انہیں کوئی سلا تو نہیں دے سکا لیکن سوچتا رہا کہ آخر گارڈنر سنتوشت کیوں نہیں ہے جو ویوستہیں تھی میں تو کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ان کے رہتے کوہنور تک پہنچ سکتا ہے جب کسی کو ویوستہوں کی ہی جانکاری نہیں ہوگی تو وہ یوجنا کیا بنائے گا کوئی ویوستہوں کی جانکاری کس طرح حاصل کر سکتا ہے کیونکہ ویوستہیں صرف چند لوگوں کو پتا ہے یہی سوچتے سوچتے میرے دماغ میں ویچار کوندھا کہ کسی چور کو ویوستہوں کی جانکاری کیول انہی ویعتیوں میں سے کسی سے ہو سکتی ہے جنہیں پرن ویوستہ کی جانکاری ہے جیسے میں اپنے بارے میں سوچ کر میرا دماغ ہوا میں ناچنے لگا ویچار اٹھا یدی میں کسی شاتیر کی ویوستہ شاتیر کو ویوستہ کی جانکاری دے دوں تو کیا وہ یوجنا بنا کر سفلتا بروقت کوہنور کی چوری کر سکتا ہے شاید نہیں اتنی ویوستہوں کو وہ کیسے پار کرے گا مگر مسٹر گارڈنر تو کہہ رہے تھے کہ دنیا میں ابھی ایسے شاتیر ہیں میں نے سوچا کون ہے ایسا شاتیر دن گجرتے رہے یا فطور کوئی نکیلے دات والا کھیڑا بن کر میرے دماغ کی نسوں کو کترتا رہا سوتے جاتے اکثر میری آنکھوں کے سامنے کوہنور چکرانے لگا یعنی میں رکا ہوا تھا تو کیول اس بھاونہ سے کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ ویوستہ کی پرن جانکاری ہونے کے بعد بھی کوئی کوہنور کو سفلتا پروقت چرانے کی یوجنا بنا سکتا ہے انہی دنوں ایک چور میوزیوم سے کوہنور چرانے کے چکر میں پکڑا گیا میوزیوم کی کچھ ویوستہ ہیں تو آپ کی جانکاری میں ہوں گی ہی ان کے علاوہ جو پرن ویوستہ ہیں میں ان کے بارے میں بھی جانتا تھا اور کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انہیں پار کر کے میوزیوم میں نظر آنے والی کوہنور کی پرچھائی ترکی پہنچ سکتا ہے پرچھائی؟ ویقاس نے چوکتے ہوئے پچھا ہاں میوزیوم میں کوہنور نہیں بلکہ صرف اس کی پرچھائی ہے کوہنور کا پتیویم بماتر درشک اسی کو دیکھتے ہیں اور یہ سوچ کر خوش ہو لیتے ہیں کہ انہوں نے کوہنور کو دیکھ لیا ہے چیمبور کی اس بات کو سن کر گیبل، ویقاس ہی نہیں ویجائے، اشرف اور وکرم بھی چوک پڑے تھے حیرت میں ڈوبائے بے اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوئے اور چیمبور کی کرسی کے پاس گئے ویقاس نے کہا ہم سمجھے نہیں اس بات کو جرح ٹھیک سے سمجھاؤ دراصل کوہنور کو کہیں اور ہی رکھا گیا ہے ویگیانک پروسیس کے انصال ایک ایسا سسٹم فٹ کر دیا گیا ہے کہ کوہنور کا پتیویم اس جار میں نظر آئے پتیویم بھی ایسا کہ جسے دیکھ کر کوئی پتیویم نہ کہہ سکے بلکہ کوہنور ہی سمجھے ان چاروں کے چہروں پر حیرت اور ویبستہ کرنے والوں کے لیے پریشنشاہ کے بھاو اوبار آئے ویجائے نے پوچھا اگر وہاں ماتر کوہنور کا پتیویم ہے چیمبور پیارے تو پھر اس کی سرکشہ کے لیے میوزیوم میں اتنے کڑے پربند کیوں کیے گئے ہیں وہ انتجام بھی اصل کوہنور کی سرکشہ ویبستہ کا ہی ایک انگ ہے کیا مطلب میوزیوم کی سیکیورٹی تک کا ایک بھی ویکٹی یہ نہیں جانتا کہ وہ کوہنور کی نہیں کیول اس کے پرتیویم کی رکشہ کر رہا ہے یعنی وہ سب بھی اسے کوہنور ہی سمجھتے ہیں میوزیوم میں کوئی بھی اس کڑی ویبستہ کو دیکھ کر یہی سوچتا ہے کہ وہ کوہنور ہے اصلی بات تو وہ سوپن میں بھی نہیں سوچ سکتا اتا اگر کوئی کوہنور کو چھرانے کی اسکیم بنائے گا تو دراصل وہ کیول پرتیویم کو ہی چھرانے کی اسکیم بنا رہا ہوگا یعنی اسکیم بنا کر کوئی میوزیوم میں رکھے کوہنور تک پہنچ بھی گیا تو پرتیویم اس کے ہاتھ نہیں آئے گا اور وہاں پکڑا جائے گا حیرت میں ڈبے ہوئے چاروں کی کرتوی ویموڈ سے کھڑے تھے چیمبور نے آگے کہا پکڑے جانے والے چوڑ سے بھی سے پرتیویم کو کوہنور سمجھنے کی بھول ہوئی تھی کیا مطلب میوزیوم کی پوری سیکیورٹی اور پرتیویم کے چاروں طرف کیا گئے سبھی انتظاموں کی یوجنہ بنا کر اس نے ایسی خوبصورتی سے دھوکہ دیا تھا کہ سیکڑوں آنکھوں میں سے اسے ایک بھی آنکھ نہ دیکھ سکی پچاسوں انتظاموں میں سے اسے ایک بھی انتظام روک نہیں سکا جار بھی توڑ ڈالا تھا اس نے گارڈنر تک کو ماننا پڑا کہ میوزیوم میں جار کے اندر پرتیویمب کے اسٹھان پر یدی کوہنور ہوتا تو وہاں چور چوری کرنے میں سفل ہو ہی گیا تھا اس کی استیم بہت ہی سلجی ہوئی اور سردر تھی پھر عشق نے پوچھا مجھے ماننا پڑا کہ یدی اسے پہلے سے ہی پرن بیوستہ کی جانکاری ہوتی تو وہاں اصل کوہنور کی سفل چوری جرور کر سکتا تھا اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ویوستہوں کی پرن جانکاری ہونے پر کوہنور کی سفل چوری کر سکتے ہیں ویوستہ کی جانکاری میں ہی دے سکتا تھا ہتا میں اس چور جیسے ہی کسی شاتیر کی تلاش میں چھوٹ گیا انہی دنوں میں نے اکبار میں پڑا کہ الفانسے آج کل امریکہ میں ہیں الفانسے کا نام میں اکباروں اور دوسرے مالدیوں سے بہت پہلے سے سنتا آ رہا تھا اچانک ہی میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ الفانسے میرے کام کا اگمی ہو سکتا ہے اور میں اسی وقت واشنگٹن پہنچ گیا الفانسے ایک ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا بڑی مشکل سے پتہ لگا کر میں اس سے ملا الفانسے نے کہا سب سے پہلے تم اپنا پریچھے دو اور پھر بتاؤ کہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے میرا نام برلن ہے میں نے اسے اپنا غلط نام بتایا کہاں کے رہنے والے ہو لندن کا کیا کام کرتے ہو وہی جو آپ بڑے اسکل پر کرتے ہیں میں نے کہا یعنی پیسے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں چوری ڈکیتی تھگی اور مرڈر تک آپ میں اور مجھ میں کیول اتنا فرق ہے کہ آپ کا کشیطر پوری دنیا ہے اور میرا کشیطر پورا لندن میں نہیں ہے کیا تم اتنی دور کیول مجھ سے ملنے آئے ہو جی ہاں کیوں میرے پاس ایک ایسا کام ہے جس میں یہ دی سفلتہ مل جائے تو نہ کیول وہاں دنیا کی سب سے بڑی لوٹ ہوگی بلکہ سفل ہونے والا دنیا کا سب سے بڑا دھنوان وقتی بن جائے گا ایسی کیا یوجنہ ہے یوجنہ تو آپ کو بنانی ہوگی میں تو کیول براستے میں آنے والی ارچنوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں کیا مطلب پہلے آپ میرے ساتھ کام کرنے کا وعدہ کیجئے تب بتاتا ہوں ایک پل الفانسے نے جانے کیا سوچا پھر بولا خیر میں وعدہ کرتا ہوں اب بولو میں کوہنور کو چھرانے کی بات کر رہا ہوں کیا الفانسے ایک دم اچھل پڑا اس نے وصفارت نیتروں سے میری طرف دیکھا کچھ ایسے انداز میں جیسے اسے لگا ہو کہ کہیں میں پاگل تو نہیں ہوں جبکہ میں اپنے ہوتھوں پر بڑی ہی رہیسے میں اسی مسکان بکھرتا ہوا بولا سودہ ففٹی ففٹی میں ہوگا کوہنور جتنے کبھی کہ اس میں سے آدھے میرے آدھے آپ کی ہے کہیے الفانسے نے مجھے اب شپسنیسی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہیں تم پاگل تو نہیں ہو میں نے پوچھا آپ کے ایسا سوچنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ مجھے تم اس اس طرح کے چور نظر نہیں آ رہے ہو جو کوہنور کو چھرانے کی بات سوچ سکے آپ تو اس اس طرح کے چور ہیں نا کیا مطلب جدی مجھے اکیلے میں کوہنور کو چھرانے کی شمتہ ہوتی تو میں لندن سے اکنی دور یہاں آپ سے ملنے کیوں آتا کیوں ویر تھی آپ کو 50% کا پارٹنر بناتا الفانسے نے ابھی اب شپسنیس سور میں کہا کیا تم واقعی سکمچ کے کوہنور کے بات کر رہے ہو جی ہاں کوہنور کی اس کے اکس کی نہیں اکس وہی جو میزیم میں رکھا نظر آتا ہے اور جسے دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوہنور کو دیکھ لیا ہے کیا مطلب جواب میں میں نے اسے میزیم میں رکھ کے کوہنور کی اصلیت بتا دی میں نے جان بوچھ کر اکس کی بات چھڑی تھی تاکہ میں اسے اپنی جانکاری کا چھوٹا سا نمونہ دکھا سکو ایسا میں نے اس پر اپنا پروہاو چھوانے کے لئے کہا تھا اور وہی ہوا اس کے چہرے پر حیرت کی چننوں ابر آئے میرے چپ ہونے پر بولا تمہیں یہ جانکاری کیسے ہے مجھے تو یہ جانکاری بھی ہے کہ کوہنور کہاں رکھا ہے اور اس کی سرکشہ کے لئے کیا کیا انتظام کیے گئے ہیں چپے چپے کی جانکاری ہے مجھے اوہ یہ سب جانکاری تمہیں کہاں سے ملی شما کریں میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا ویسے بھی آپ کو عام کھانے سے مطلب ہونا چاہیے پھیڑ گرنے سے نہیں کیونکہ اسی جانکاری کی ایوج میں میرا حصہ پچاس پتیشت ہوگا یعنی تم چاہتے ہو کہ میں کوئی ٹھوس اس کی منا کر کوئی نور پچھ راؤں یعنی آپ کر سکتے ہیں تو ایسا جرور کرنا چاہیے اس وقت میں نے پہلی بار الفانسے کے ہوتو پر اسی مسکان کو اوبرتے دیکھا جس کا جکر اکثر اکبار میں پڑا کرتا تھا وہاں بولا دنیا میں کوئی ایسا کام ہے جسے الفانسے نہ کر سکے کوئی نور کی چوری آپ کے لئے چنوٹی بن سکتی ہے میں اس چنوٹی کو سکر کرتا ہوں سرکشہ ویوستہ بتاؤ میں نے اچھی طرح سے ٹھوک بجا کر پہلے الفانسے سے یہ وعدہ لے لیا کہ اس لوٹ میں 50% میرا ہے تب کہیں جا کر اسے سمست سرکشہ ویوستہوں کی جانکاری دی جب اس نے محسوس کیا تھی مجھ سے میرا سارا گین لے چکا ہے تو اچانک ہی میرے پرتی اس کا بیوار بدل گیا بولا پہلے تو شک تھا لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ تم کوئی پڑھ لے درجے کے پاگل ہو کیا مطلب میں بری طرح شوک پڑھ یہ سرکشہ ویوستہ اور پھر تم یہ بھی چاہتے ہو کہ کوئی کوئی نور کو چورانے کی سکیم بنائے ہاں اگر تم لندن سے کسی کو آتمہ کیا کی سلا دینے نکلے ہو تو اس سے کہو کہ کسی ریل کی پٹری کو تکیہ بنا کر آرام سے لیٹ جائے اتنا گماؤدہ طریقہ بتانے کی کیا جرورت ہے کیا آپ کوئی نور کی چوری کی سکیم بنانے کی بنانے کو آتمہ کیا کہہ رہے ہیں بے شک ایسا کیوں کیونکہ دنیا کا بڑھلے سے بڑھلا ویکتی بھی ان ویوستہوں کو توڑ کر کوئی نور تک پہنچنے کی سکیم نہیں بنا سکتا جو تم نے بتائی ہے تو کہیے آپ نے اس چنوٹی کے سامنے ہار مان لی ہے اگر تمہیں یہی سوچنے سے سنتوشتی ہوتی ہے تو یہی صحیح برلن بھائی میں ہاتھ جڑتا ہوں تمہارے مجھے معاف کر دو مگر آپ نے وعدہ کہا تھا کہ سرکشہ بے وستہ سننے کے بعد وعدہ کرنے سے پہلے یہ نہیں جانتا تھا کہ تم مجھے آتمہتیا کرنے کی سلا دو گئے میں نے اسے تیار کرنے کی ہر طرح کوشش کی مگر وہ نہیں مانا اور آخر میں میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ وقتی وستہیں سنن کر بھبرا گیا ہے اور اس کے بس کا کوہنور تک پہنچنے کی سکیم بنانا نہیں ہے سو میں اس سے یہ ریکویسٹ کر کے واپس آ گیا کہ میری اور اپنی اس بات کو کبھی کسی سے کوئی چکر نہ کرے الفانسے کو پست ہوتا دیکھ کر میرے حسنے بھی پست ہو گئے تھے اور پھر میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا کوہنور کو حاصل کرنے کی بات ہی دماغ سے نکال دی جب کافی پتکشا کے بعد بھی چیمبور آگے کچھ نہیں بولا تو اشرف نے پوچھا پھر کیا ہوا چیمبور نے ایک لمبی سانس کھیچنے کے بعد کہنا شروع کیا آج سے قریب تیر مہنے پہلے جب ایک شام میں گارڈنر سے ملنے اس کی کوٹی پر گیا تو وہاں الفانسے کو دیکھ کر میں بری طرح چوک پڑا اس کے وہاں موجود ہونے کی میں کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا میرا دماغ بری طرح جنجھنا رہا تھا اور اس وقت تو میں کانپ ہی اٹھا جب دماغ میں خیال یہ آیا کہ کہیں الفانسے واشنگٹن میں ہوئی ہماری بات کا جکر گارڈنر سے نہ کر دے مجھے دیکھ کر الفانسے بھی اتنی بری طرح چوکا تھا مگر ہم میں سے کسی نے بھی وہاں ایسا کوئی بھاو پرکٹ نہیں کیا جس سے گارڈنر یا ایرین کو ہمارے پرو پریچت ہونے کا آباس ہوتا گارڈنر نے الفانسے سے میرا پریچے اپنے دوست کے روپ میں کرایا الفانسے اس طرح مسکرائے تھا جیسے اس نے میری کوئی بہت بڑی نبز پکڑ لی ہو کچھ ہی دیر بعد ایرین اور الفانسے کہیں بھاہر گھونے چلے گئے ان کے جانے کے بعد میں نے گارڈنر سے پوچھا لیکن سر یہ انتر راشتری منجرم یہاں کیسے؟ ایرین کا دوست بن گیا ہے گارڈنر نے پوری لاپربائی سے کہنا کت کیسے؟ انہوں نے بوگان کے آدمیوں سے الفانسے دوارہ ایرین کو بچائے جانے کی پوری گھٹنا وستار سے مجھے سنا دی سنتے ہی میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ وہ ساری گھٹنا مادر سنیوگ نہیں بلکہ الفانسے کی سوچی سمجی اسکیم رہی ہوگی اور یہ سارا ڈراما اس نے گارڈنر کی کوٹی میں گھسنے کے لیے کیا ہے اس وقت میں گارڈنر سے ادھر ادھر کی دو چار بات کر کے اٹھایا پرانتو اسی رات گپت روپ سے ہوتل ایلیجا بیچ جا کر الفانسے سے ملا مجھے دیکھتے ہی وہ مسکر آیا اور بولا آؤ مسٹر برلین میں جانتا تھا کہ تم یہاں جرور آوگے میں نے کبھی تلپنا بھی نہیں کی تھی کہ آپ جیسا آدمی اتنا نیچ ہوگا یہاں واقت یہ میں نے اتیدی اتیجنا کی قارن کہا تھا پرانتو الفانسے بلکل بھی اتیجت نہیں ہوا الٹے مسکر آتا ہوا بولا تم نے بھی تو مجھ سے جھوٹ بولا تھا مسٹر چیمبر میں نے تو آپ کو کیول اپنا نام ہی غلط بتایا تھا لیکن آپ نے تو ٹھیک وہی کام کیا جو دھرت دائریکٹر پروڈیوسر کسی گریب لیکھک کے ساتھ کرتے ہیں پہلے ساری کہانی سن لیں گے قرید قرید تل کہانی کا بارک سے بارک پلوٹ جان لیں گے اور پھر کہہ دیں گے کہ یہ اسٹوری فلم کے لیے بیکار ہے سال دو سال بعد بیچارہ لیکھک کسی سینیما ہال میں بیٹھا اپنی اسٹوری پر بنی فلم دیکھ کر آنسو بہا رہا ہوگا کیونکہ توسٹنگ میں وہاں لیکھک کے ستان پر اسی ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کا نام پڑھ رہا ہوگا جسے اس نے اسٹوری سنائی تھی اور جو اسے ریجیکٹ کر چکے تھے الفانسو مسکرائی بولا اپنی بات کو اسپلین کرنے کا اچھا طریقہ چنا ہے تم نے میں نے سنا تھا کہ مجرموں کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور آپ جیسے بڑے مجرم تو اصولوں کے بہت ہی پکے ہوتے ہیں لیکن آپ آپ کے بارے میں تو اکبار والے بھی کے چکر میں آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا بات کے بیچ میں ہم کوہنور کا نام نہیں لے تو اچھا ہے مسٹر چیمبور نام آپ نام لینے کی بات کرتے ہیں میں آپ کا بھانڈا فوڑ دوں گا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا یہی نا آپ واشنگٹن میں ہوئی میری اور اپنی ملاقات کا کھلا سفر دیں گے میں پکڑا جاؤں گا مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے مگر اپنی آنکھوں سے میں چپ چپ یہ نہیں دیکھتا رہ سکتا کہ آپ اکیلے کوئی مسٹر چیمبور الفانسی کی گررہت نے مجھے ایڈی سے چھوٹی تک کپ کپا ڈالا میں آتنکت سا اس کے بھبکتے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہ گیا جبکہ اس نے بڑی شکرتہ سے اپنی تیجنا پر کابو پایا اور سنتلس سور میں بولا پہلے میری بات بھی سن لو سننے کو اب رہے ہی کیا گیا ہے تمہارے دوارہ مجھ پر لگائے آروپ صحیح ہو سکتے ہیں پرنتو سو پرتیشت صحیح نہیں ہیں کیا مطلب جو بھی ہوا ہے وہ سب کچھ میں نے جان کر نہیں کیا میں اب بھی نہیں سمجھا واشنگٹن سے جو ویوستہ تم نے مجھے بتائی تھی اس وقت مجھے یہ واقعی بہت سردر دکھائی دی تھی اور تتکال میں انہیں بیدنے کی کوئی سکیم نہیں بنا سکا تھا اور پیسے بھی تم سے میری پہلی ملاقات تھی اور میں یوں آنکھ میچ کسی پر بھی وشواس نہیں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس لیے میں نے تمہیں ٹال دیا تھا لیکن جو ویوستہیں تم مجھے بتا گئے تھے وہ میرے لیے ایک چنوٹی سی بن گئی جانتے ہو کیوں 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 لگاتار ہفتوں کی ماتھا پچھی کرنے کے بعد بھی میں انہیں ویوستہوں کا بھیت کر کوہنوں تک پہنچنے کی یوینہ نہیں بنا سکا تھا اور پھر جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ ان ویوستہوں کے سامنے میں واقعی پست ہو رہا ہوں تو مجھے اسکیم بنانے کی جد سی چڑ گئی میں نے نشچے کیا کہ کوہنوں کی چوری کروں یا نہ کروں لیکن ایسی اسکیم بنا کر ہی دم لوں گا جس کے آدھار پر کوئی بھی ویکتی ان ویوستہوں کو بھیتا ہوا کوہنوں کی سکل چوری کر سکے اور وہاں یولینہ بنانے کیلئے میں لندن آ گیا کارنر کا واج کیا پرندو کوئی لاب نہیں نکلا اور جب لاب نکلا تو مات رہے ایک سیوک سے کیسا سیوک وہی بوگان کے گرگو سے میرے دوارہ ایروین کو بچائے جانے کی گھٹنا وہ سیوک تھا میں جانتا ہوں کہ تم اس بات پر آسانی سے یقین نہیں کرو گے لیکن سچ مانو وہ گھٹنا ایک سیوک ہی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایروین گارڈنر کی لڑکی ہے میں نے تو اس کی پکار سن کر بوگان کے گنڈوں سے اسے بچائے تھا مگر اس وقت میں دنگ رہ گیا جب وہ مجھے گارڈنر کی کوٹھی میں لے گئی اور مجھے وہاں جا کر یہ معلوم پڑا کہ وہاں گارڈنر کی لڑکی ہے چلو مان لیتا ہوں میں نے جیسے اس پر کوئی آسان کیا یہ پتہ لگتے ہی کہ ایروین گارڈنر کی لڑکی ہے میرا دماغ سکریہ ہو اٹھا اور ایک ہی جھٹکے میں وہ یوجنا بنتی چلی گئی جس نے مجھے مہینوں سے پریشان کر رکھا تھا تمہارے دماغ میں کیا بات آئی تم مجھے بتا ہی چکے تھے کہ گارڈنر کی ایس ایس کا ڈریکٹر ہے اسی کی کوٹھی کے نیچے وہاں کنٹرول روم ہے جہاں سے کوہنور پر نظر رکھنے والے اگرہ کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس سے پرساریت ہونے والے سندیشوں کو نوٹ کیا جاتا ہے ادھر میں نے محسوس کیا تھا کہ ایروین مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے یہاں بات بجلی کی طرح میرے مستشک میں کون گئی کہ کوہنور تک مہنچنے کے لیے گارڈنر کی کوٹھی میں ڈیرہ ڈالنا جروری ہے اور کوٹھی میں داخل ہونے کے لیے ایروین سے سنبند بڑھانا ہی ایک ماتر راستہ ہے اور آپ نے اپنے قدم آگے بڑھا دیئے بے شک اب آپ کا کیا ویچار ہے سارا ویچار تو پکٹ کر دیئے ہے اب رہی کیا گیا ہے مجھ سے 50% کی پارٹنرشپ کے بارے میں کیا کھیالیں الفانس نے بہت ہی آرام سے کہا ویچاری کیا ہوتا پارٹنرشپ پکی ہے اس کی اس بات پر کئی شڑھ تک میں اسے دیکھتا رہا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں اس بار بھی وہ مجھے بہلا کر دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے میں اب آسانی سے اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا ادا بولا مگر مجھے کیسے یقین ہو کہ کام پورا ہونے کے بعد آپ مجھے میرا حصہ دے ہی دیں گے تم جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں اسی وقت آپ کو مجھے اپنی پوری یوجنہ بتانی ہوگی میرے اس وقت کے سے الفانسے کے دماغ کو ایک جھٹکہ سا لگا اس کیم بتانے میں اس نے کافی آناکانی کی یہ بھی کہا کہ میں کوئی دوسری شرط رکھ لوں لیکن میں بھی اڑ گیا اس پشت کہہ دیا میں نے اسے کہ یا تو اس سمجھے وہ مجھے اپنی پوری اس کیم بتائے گا ورنہ اپنی پرواہ کیے بنا میں گارڈنر کو ایرون سے اس کے سممند بڑھانے کے رہیسے سے افغت کرا دوں گا انت میں الفانسے کو جھکنا ہی پڑا میاک رہو کر اشرف نے پوچھا کیا اس کیم ہے اس کی نا 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 پیارے اس طرح نہیں ٹرم بند طریقے سے چلو ویجیہ نے کہا پہلے سرکشہ ویوستہ پوچھو اس کے بعد اسے بہتتی ہوئی اس کیم اور یا دیسچ پوچھا جائے تو یہ سبھی باتیں بات کی ہیں سب سے پہلا کام ہے اپنے چیمبور پیارے کی مارم پٹی دیکھو نا کتنا گہرے جکم ہے اور پھر اپنے چیمبور پیارے بول بھی کتنی دیر سے رہے ہیں ہلک سوک گیا ہوگا ایک گلاس پانی کی جردت ہوگی کیوں چیمبور بھائی یوگے پانی ویجیہ کی بات سن کر اس کی ہوتو پر بہتی فیکی عجیب سی مسکان اگری تھی ویسی ہی جیسی فانسی پر لٹکنے والے اپرادی کے ہنٹوں پر تب اوبر سکتی ہے جب فانسی کے ایک شنٹ پر وہ اس سے کوئی گرگائیو ہونے کا آشیش تھی کسی کھٹکے سے آشا کی آنکھ کھل گئی اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑا کر اپنی نیند کھل جانے کا قارن جاننا چاہا کمرے میں نائٹ بلگ کی مدھیم روشنی بکھی پڑی تھی انتو اسے کہیں بھی کوئی اہ سمانے بات نظر نہیں آئی اس نے اپنی کلائی میں بندی ریسٹ وارچ میں سمیں دیکھا صبح کے پانچ بج رہے تھے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی آشا ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی اب آنکھ کھلنے کا قرارن اس کی سمجھ میں آ گیا دستک دینے والا اس سے پہلے بھی کم سے کم ایک بار دستک دیچ پتا اور یہاں ویچار دماغ میں آتے ہی بجلی کی طرح سوال پونڈا کون ہو سکتا ہے دستک کنہ دی گئی سہاز کر کے آشا نے اچھی آواز میں پوچھا کون ہے یہ میں ہوں میس بیوٹی جنس بانڈ دروازہ کھو لیے یہاں آواز بانڈ کی تھی اور اس آواز کو سنتے ہی آشا کے ٹرام پہ کھڑے ہو گئے ایک بار کو تو دل دھکت سے رہ گیا لیکن پھر پہلے سے کہیں جانا تیج گتی سے تڑکنے لگا ماتھے پر پسینے کی بوندے اگر آئی تھی یتنی صبح بانڈ یہاں کیوں آیا ہے کیا وہاں اس کا رہ سے جان گیا ہے یا دی ہاں تو وہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گا اسی طرح کے سیکڑوں سوال اس کے دماغ میں چکرا اٹھے پھر بھی اس نے کافی جلدی کہا کیا بات ہے اتنی صبح صبح آپ میری نیند خراب کرنے کیوں چلے آئے ہیں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں ایسی کیا ضروری باتیں ہیں آشا نے اسے چلے جائیے آٹھ بجے میں بریکپاسٹ لوں گی آپ جو بھی بات کرنا چاہیں تب تھی جے کر تب تک دیر ہو چکی ہوگی میس بیوٹی باتیں ابھی کرنا جروری ہے افو کیا مسئیبت ہے ٹھہریے کپڑے پہن کر کھلتی ہو اس سے میں بن بنانے کا عبیر کرتی ہوئی آشا نے اتنی جور سے کہا کہ آواز بہار تک جا سکے ساتھ ہی وہ سچمجھ بیٹ سے بھی اتر گئی اس کے جسم پر اس وقت سلیپنگ سوپ تھا وہاں کپڑے چینج کرنے لگی اس بیٹ بی نرنتر اس کے دماغ میں یہی پریشنے چکراتے رہتے اور وہ سوائم کو سپلتا پروگ بانڈ کا سامنا کرنے کے لئے تیار کر رہی تھی کپڑے پہننے کے بعد اس نے دروازہ کھولا سامنے ہی بانڈ کھڑا تھا جس نے بڑی محق مسکان کے ساتھ کہا ہیلو میس بیوٹی گڈ مارننگ ہم کیا کھا گڈ مارننگ آشا نے برا سا مو بنا کر کہا میری مارننگ تو آپ نے اپنی شکل دکھا کر ہی خراب کر دی ہے بانڈ کے چہرے پر ناراجگی کا ایسا ایک بھی بھاو نہیں اُبرا جس سے یہ لگتا کہ اس نے آشا کے کہے واقعے کو پسند نہیں کیا بلکہ ٹھیک اس کے وپریت مسکراتا ہوا بینہ پرمیشن لیے آشا کو ایک طرف ہٹا کر کمرے میں پرویش کرتا ہوا بولا خاص کر سے لڑکیاں اس دن کو بہت مبارک مانتی ہیں جس دن کی صبح انہیں بانڈ نجر آ جائے میں ان کالگل جیسی لڑکیوں میں نہیں ہوں اوہ وطیجی سے آشا کی طرف کھون کر بولا آپ تو ابھی تک جنڈلا رہی ہیں شاید نیند کے بیچ نیند کے بارے میں میرے وچار کچھ اور ہے آشا لگ بگ گروائی کیا آپ نے یہ درواجہ مجھے نیند کے بارے میں اپنا وچار بتانے کے لئے کھلوائے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی جب بات چل ہی ہے چلی ہی ہے تو میرے وچار بھی سم لیجی اس بار آشا کچھ بولی نہیں ہاں چہرے کو تم تم آ کر اسے گھرتی اوشش رہی جو نظر آ رہا تھا وہ اس کی بھاری اسٹیتی تھی آنکھرک حالت تو یہ تھی کہ بانڈ کے سامنے ایک ایک پل اسے بھاری لگ رہا تھا بانڈ نے اس کی چپی کا لاب اٹھا کر کہا جن لوگوں کو نیند سے جیدہ پیار ہوتا ہے وہ جیدہ تر سوتے رہتے ہیں اپنی زندگی کا ایک تہائی بھاگ وہ سو کر ہی گجار دیتے ہیں اور اسی لیے اکثر ایسے لوگ زندگی کی دوڑ میں بہت پچھٹ جاتے ہیں ہوتے ہی رہ جاتے ہیں پھر بانڈ کے انتیم واقعوں نے آرشا کے ماتھے پر پسینہ چل چلا دیا تھا دل کسی ہتوڑے کی طرح رہ رہ کر پسلیوں پر چوٹ کرنے لگا خلق سویم ہی سکتا چلا جا رہا تھا اور یہ سب کچھ آرشا کے دماغ میں اپ جے کیول کسی ایک وچار کے کارن ہو رہا تھا کہ آخر بانڈ اس سے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے ساہ اس کر اس نے پوچھ ہی لیا آپ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں ارے آپ تو ڈر گئی دیکھئے آپ کے ماتے پر پسینہ اوبار آیا کہنے کے ساتھ ہی اس نے ایک تھاکہ لگایا اور آگے بولا میں تو صرف جیدہ سنے والوں کے بارے میں اپنے وچار بتا رہا تھا خیر میں ان لوگوں کے بارے میں اپنے وچار پرستط کر سکتا ہوں جو اکثر جاکتے رہتے ہیں جیسے میں آشا کا دماغ بانو فٹ ہی گیا وہ چیک پڑی مجھے آپ کے وچار نہیں سننے ہیں آپ اتنی نروس کیوں ہو رہی ہیں تو تم کس نیت سے آئے ہو یہاں ویٹر ارے کوئی ہے آشا نے جور سے پکارا بانڈ اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر جمعے بڑی ہی ستھر اور دلچسپ نگاہوں سے آشا کو دیکھ رہا تھا ہوتو پر ویسے ہی مسکان تھی جیسے اپنے جال میں چھٹ پٹا رہی مچھلی کو دیکھ کر مچھہرے کے ہوتو پر اپڑتی ہے یہاں مسکان گہری ہوتی چلی جا رہی تھی آشا کئی بات چکی پر انتو اتر میں کہیں سے کوئی آواز نہیں ملی چاروں طرف چھائچ سنناٹے میں اس کے آواز ماتر گھنج کر رہے گئی جنجلہ کر وہ بڑ بڑا اٹھی کیسا ہوتل ہے یہ کوئی سرکشہ نہیں چاہے جو چاہے جس کے کمرے میں گھسا چلائے تمہاری آواز بہت سے لوگ سن رہے ہیں میس بیوٹی لیکن وہ آئیں گے نہیں کیوں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں آپ کے کمرے میں ہوں اور وہ مجھے چاہے جو نہیں جیمز بانڈ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب آشا نے گررانے کی پوری کوشش کی مطلب جرور سمجھاؤں گا میس بیوٹی مگر میں نے تو سنا تھا کہ جاپانی لوگ مینرز ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتے ہیں آشری کی بات ہے میں اتنی دیر سے ہم جاپانی لوگ مینرز کا استعمال ان لوگوں کے لئے کرتے ہیں جنہیں خود بھی مینرز آتے ہیں آشا نے تیکھے سور میں کہا اور بینہ آجت کسی کے کمرے میں گھسنے سے بڑی بتمیجی اور کیا ہو سکتی ہے خوشش روپ سے کسی لڑکی کے کمرے میں واہ آشا کے چہرے پر جھک کر بڑے ہی رہیسے میں سور میں بولا اس سے بڑی بتمیجی بھی ہو سکتی ہے کیا یہ شب پوکل ہارٹ میں آشا کے نوے سے نکل پڑے بینہ آیا یا کسی لڑکی کے کمرے میں بیٹھ جاتا کہنے کے ساتھ ہی بان اپنے جوتے کی ایڑی پر بہت تیجی سے گھما اور آگے بڑھ کر دھم سے سوفے پر بیٹھ گیا اس کی اس حرکت نے آشا کو اندر تک بری طرح ہلا کر رکھ دیا رتکش میں ہوا تمتما ہوتی آشا اتنے ہی غصے کا پردرشن کر رہی تھی جتنے غصے میں کوئی چاہ کر بھی بینار سے ایک سگرٹ سلگا رہا تھا ہوتو پر بہت ادیگ غصے کے کارن جھاگ بھر کر آشا چک پڑی اب آپ کی باتتمی جی ساری حدوں سے گوجرپتی جا رہی ہے مسٹر بان لائٹر آف کرتے ہوئے بان نے کہا جب آپ نے باتتمیج کی پدوی مجھے دے ہی بھی ہے تو کیوں نہ میں پورا پردرشن کر کے یہ ثابت کر دوں کہ میں اس کا حددار تھا ویسے یہ دی آپ چاہیں تو تو میں بنا جا جد کسی لڑکی کے کمرے میں بیٹھ جانے سے بھی کہیں جیدہ باتتمیجی کا پردرشن کر سکتا ہوں آشا کو بان کے اس ویوار سے لگ رہا تھا کہ وہ اسے پہچان چکا رہے اور یہ بھیانک ویچار اسے توڑے دے رہا تھا پھر بھی وہ خود پر کافی نیندرن رکھ کر بولی آپ آخر مجھ سے چاہتے کیا ہیں یعنی آپ سچ مچ یہی جاننا چاہتی ہے تو آئیے آرام سے بیٹھئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس واقعے کے شبدوں کے بیچو بیچ میں اس کے موہ اور ناک سے دھوا نکلتا جا رہا تھا شاید بان سے جلدی پیچھا چھلانے کی گر جیسے وہ آگے بڑی اور بان کے ٹھیک سامنے والے سوفے پر سینٹر ٹیبل کے اس طرف بیٹھ گئی بولی کہیے بان نے پوری تنمیتہ کے ساتھ سگریٹ میں ایک کش لگایا اور پھر اس کش کے اس سارے دھوئے کو نگلتا ہوا بولا ہاں تو میں آپ کو جاگتے رہنے والے ویکٹی کے بارے میں بتا رہا تھا آشا بھن بھنا ہوتی لیکن چھپ رہی بان نے کہا جو جاگتے رہتے ہیں وہ زندگی میں بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں ایسی بہت سی باتیں پتہ لگا لیتے ہیں جن کے پتہ نہ لگنے سے انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑتا بلکہ زندگی کی دوڑ میں بلکل تاجہ تروین ادھارن ہے کئی راتوں سمیں بلکل نہیں سویا جاگتا ہی رہا اور اس جاگتے رہنے کا ہی نتیجہ ہے کہ اس وقت میں یہاں ہوں بان کا ایک ایک شبت سن کر آشا کے لیے کنٹرول میں رہنا بلکہ ہوش میں رہنا بھی بھاری پڑ رہا تھا اس کا ہر ایک شب نکیلے تیر جیسا تھا جو اسے پسٹ کیے دے رہا تھا پھر بھی سبل کر پر اس نے سامانی سور متہا میں آپ کی کسی بات کا ارث نہیں سمجھ پا رہی ہوں مسٹر بانڈ بڑے افسوس کی بات ہے بانڈ نے دکھ پرفٹ کیا پلیس آپ وہ کام بتائیے جس کی وجہ سے اپنی صبح صبح یہاں آئے ہیں ہاں یاد آیا پچھلی ملاقات میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ خوبصورت ہیں لیکن یہ کہ آپ کی یہ بال اور آنکھیں کالے رنگتی ہوتی تو آپ کچھ جیدہ ہی خوبصورت نظر آتی کیا آپ نے میری اس رائے پر کچھ سوچا آپ کا کیا ویچار ہے میں نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا آشا نے کنٹرول میں رہنے کی بہتور کوشش کی جرہ سوچئے یا چھوڑیے صرف سوچنے کی کیا جرورت ہے ٹریکٹیکل کیا جائے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے لندن میں میک اپ شاپس کی کمی نہیں ہے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں بلکہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ان میں سے کوئی بھی کیول ایک گھنٹے میں آپ کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ کالا کر دے گا کرا لیجئے اور پھر دیکھیں کہ آپ آکاس سے اتری افسرہ سی نجر آتی ہیں یا نہیں دراصل بانڈ کے اس وقت کا بلکہ سیدھا اور ساپ سنکیت یہ تھا کہ وہاں اسے پہچان گیا ہے اور اس لئے آشا بری طرح اتنکت ہو اٹھی بانڈ کے دیکھنے پر آشا کو لگتا کہ اس کی بلیڈ جیسی پینی آنکھیں اس کے چہرے پر موجود میک اپ کی ہر پرد کو ادھیرتی چل جا رہی تھے پانڈ کا ہر شب اس کے انتر میں کسی نشتر کے سمان اترتا چلا جا رہا تھا کیا بات ہے میس بیوٹی آپ کیا سوچنے لگی کچھ نہیں کیا آپ صرف یہی باتیں کرنے آئے تھے جی نہیں آشا مانو بورسی ہو گئی پھر آپ وہ باتیں کیوں نہیں کرتے یا دی آپ کی ایسی ہی مرچی ہے تو آپ کر لیتے ہیں کیجئے بارڈ نے سگریٹ میں انتیم کشت لگایا اور اسے سینٹر ٹیبل پر رکھی ایش ٹرے میں مسلنے کے سانت ہی وہ جھکا سگریٹ مسلنے کے بعد اسی جھکی ہوئی اس تھی تھی میں اس نے آشا کے چہرے پر اپنی آنکھیں گڑا دی کچھ ایسے انداج میں کہ آشا بھی اس کے اس ایکشن کو نوٹ کر لے اور آشا نے نوٹ کیا تھا اس نے اپنے چہرے پر سامانے بھاؤ کو سمٹ کر رکھنے کی بہت کوشش تھی مگر اب اس میں وہ کیا کر سکتی تھی کہ دل سونے سے دل سینے سے کسی مہنڈک کی طرح اچھل کر کنٹ میں وار کرنے لگا حلق پوری طرح سو گیا بیچاری آشا کے لاکھ سمالتے سمالتے بھی چہرہ فک پڑنے لگا آنکھوں میں آتنگ کسائیں لہرہ اٹھے پونڈ نے اپنے اس ایکشن سے اس کی یہ حلق کر لی تھی اس وقت آشا کو بہت جن نسانہ جرائیا ایسا جن نے جو اپنی ہاتھ بڑھا کر اس کے گردن پکڑ لگا آشا منی منبود بدائی ہے بھگوان اب آخر یہ جن کیا کہنا چاہ رہا ہے بونڈ اسی اس تھیتی میں اسے گھورے جا رہا تھا کہیے نا میسٹر بونڈ وہ بڑی مشکل سے بولی کوہینور کو چھرانے کی سکیم بنانے والے پکڑے گئے ڈک ایک بڑی جور کی آواج کے ساتھی آشا کے دن میں مانو دھڑکنہ بن کر دیا اب آکھ رہ گئی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا چھانے لگا دونوں کانوں کے پاس ساہ ساہ کی عجیب سی آواج ہوتپن کرتا ہوا سنناٹا گونج رہا تھا کیا وہا میسٹر بیوٹی آہ وہ چوکٹی ہاں کیا کہا آپ نے وہ لوگ پکڑے گئے جو کوہینور کو چھرانے کا خواب دیکھ رہے تھے ویری گوڈ ان مرک لوگوں کو تو میں بھی دیکھنا چاہوں گی اور ہاں اب تو آپ کو پتا لگی گیا ہوا کہ میرا ان سے کوئی سنبند نہیں ہے آپ کو مجھ پر ان کا ساتھی ہونے کا شک تھا نا ان میں سے ایک کا نام ویجے ہے دھوم دھڑا آشا کے مستشک میں جیسے بمب سوٹ ہوا پھر بھی ہوا سامل کر بولی کون ویجے کیا آپ نے اس کا نام نہیں سنا بھارت کا اترہ ہی پرسید جسو سے جتنا بیٹین کا میں اور اس کے سناتی ویکاز بھی پکڑا گیا ہے اس کا سش یہ ہے بلکہ اس سے بھی جیادہ پرسید آشا بڑی مشکل سے خود کو پیہنش ہونے سے روک پا رہی تھی جب بارڈ نے اشرف کا نام بھی لے دیا تو آشا لیراشا کے سمدر کی کہہ رہیوں میں ڈوبتی چلی گئی اب تو آپ کو میرے بار میں غلط فہمی نہیں رہی اس بار آشا نے سویم کو بڑی مشکل سے سمالا اسے گھڑتے ہوئے بارڈ نے کھا میں نے ان سے آپ کے بارے میں بات کی تھی کیا رہا ان کا کہنا ہے کہ آپ بھی ان کی ساتھی میں اس کے جسم کے سبھی مساموں نے ایک ساتھ پسینہ ہوگل دیا ان کا کہنا ہے کہ آپ جاپانی نہیں بھارتی ہے آپ کا نام بھی بیوٹی نہیں آشا ہے آشا کی امید ہے ریت کے محل کی طرح دھردھڑا کر بکھر گئی پھر بھی وہ پاگلوں کی طرح چکھی نہیں یہ بکواس ہے میں بیوٹی ہوں وہ جھوٹ بولتے ہیں میں کسی آشا کو نہیں جانتی جب پوری طرح مرم پٹی کے بعد چیمبور سے پرشن کیا گیا تو بینہ کسی حجت کے وہ بولا یا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک چھوٹا سا اگرہ اپنی ککشہ میں پتھوی کے چاروں طرف گھوم رہا ہے اس کا کام کوہنور پر نظر رکھنا ہے اور اس کا سنبند ایک کنٹرول روم سے ہے یہ کنٹرول روم گارڈنر کی کوٹی کے تے کھانے میں ہیں ہمیں اس اگرہ کی کارشیلی جاننی ہے پیارے کوہنور جہاں بھی رکھا ہے اس کے نیچے لے تلے میں ایک بہت ہی چھوٹا اور وشیش ٹرانس میٹر چپکا دیا گیا ہے اس ٹرانس میٹر کا سمبند اگرہ سے ہے اور یہ ٹرانس میٹر کوہنور پر کسی کا ہاتھ لگتے ہی آن ہو جائے گا کیسے؟ انسانی جسم کی اشما سے اور سبھی پرانیوں کی اپیکشہ انسانی جسم میں سب سے کم اشما ہے اور اس ٹرانس میٹر میں اس کم سے کم اشما سے بھی آن ہونے کی شمتہ ہے ارثات کسی بھی اسم کی اشما ملتے ہی جو کسی کے کوہنور پر ہاتھ لگاتے ہی اسے مل جائے گی ٹرانس میٹر آن ہو جائے گا اور کنٹرول روم میں بیٹھے لوگ جان جائیں گے کہ کسی نے کوہنور کو ہاتھ لگایا ہے اس سکرین پر اگرہ چوبیس گھنٹے سگنل دیتا رہتا ہے اگرہ سگنل کس روپ میں دیتا ہے سکرین سکرین پر رہ کر ٹنگ ٹنگ کی آواز کے ساتھ ایک تیڑی میڑی ہری ری کا چمکی رہتی ہے کچھ پیسی ہی انداز میں اسے بادلوں کے بیٹ چمکی ہوئی بجلی نظر آتی ہے ٹنگ ٹنگ کی آواز کے ساتھ اس ہری بجلی کے چمک تر رہنے کا ارث ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے ادھر کسی نے کوہنوں کو چھوا تو اشما سے ٹرانس میٹر آن ہو جائے گا اگرہ بجلی کی گتی سے اسے کیچ کرے گا اور ترانت ہی سوچنا کو کنٹرول روم میں ریلے کرے گا اس کے ریلے کرنے کا طریقہ کیا ہے سکرین پر چمکنے والی بجلی کا رنگ لال ہو جائے گا اور کنٹرول روم میں پنگ 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 کی آواز کنٹرول روم کے اندر یہ ایک سگنل صرف ایک شنڈ کے اندر مل جائے گا یعنی ادھر کسی نے کوہنوں کو اسپرش کیا اور ادھر سگنل ملا اس کنٹرول روم تک جانے کا راستہ مسٹر گارڈنر کے بیڈروم سے ہے یہ کیسے کھلتا ہے بیڈروم میں ایک مجبوط سیف رکھی ہے یا سیف کوئی ویشش نمبر سیٹ کرنے سے کھلتی ہے نمبر کیا ہے وہ میں نہیں جانتا آگے بڑھ کر ویشش گر رہا ہوتا تم جھوٹ بولتے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں جب آپ کو سبھی کچھ بتا رہا ہوں تو والا نمبر کیوں چھپاؤں گا اس سیف کو ہمیشہ مسٹر گارڈنر ہی کھلتے ہیں اور ان کے علاوہ شاید سیف کے نمبر کو کوئی نہیں جانتا یہی تو کچھ باتیں ہیں جنہیں جاننے کے لیے الفانسے کو ایرون سے شادی کر کے گارڈنر کے گھر میں گھسنا پڑا اس سیف کے اندر ایک لال رنگ کا ٹیلی فان رکھا ہے مسٹر گارڈنر اس کا ریسیور اٹھا کر کوئی نمبر ڈائل کرتے ہیں ڈائل کرنے کے بعد جیسے ہی وہ ریسیور ٹیڈل پر رکھتے ہیں ویسے ہی ویڈروم کے ساتھ اٹیس ویڈروم کا ٹیل دار فارش بینا کسی پرکار کی آواز اتنے کیے بینا اپنے اسطحان سے ہٹ چاٹا ہے یہ نمبر بھی تمہیں پتا نہیں ہوگا صرف اتنا بتا سکتا ہو کہ وہ سات نمبر رنگ کرتے ہیں ویقاس اسے اس طرح گھر رہا تھا جیسے تکچہ چبا جائے گا مگر بولا کچھ مال اس کے بعد مجھے نہ پوچھا بادروم سے نیچے ترکانے تک ایک لوہے کی سوڑی کے جریعے پہنچا جاتا ہے جیسے ہی آپ سوڑی کے سب سے نیچلے رنڈے پر قدم رکھیں گے ویسے ہی سارا راستہ یعنی سیف آدی بند ہو جائے گی گوڑ پھر کیا ہوگا جب تک آپ سیڑیوں پر رہیں گے تب تک آپ کے چاروں طرف اندھیرہ رہے گا اور آپ کے دوارہ انتیم گھنڈا پار کرتے ہی ایک بلڈ آن ہورٹ دے گا تب آپ خود کو ایک چھوٹس کوٹل میں پائیں گے اس کوٹل میں چوبیس گھنٹے ایک گارڈ کی جیوٹی رہتی ہے آپ کے ساتھ یہ بھی مسٹر گارڈنر ہے تو ٹھیک ورنہ ایک چھوٹ کا بھی علم کیے بھی نہ ہو وہاں آپ کو رائی بک سے شروع کر دے گا تو بڑا جانو نہیں پھر یہ ہمارے ساتھ مسٹر گارڈنر ہو تو کیا کرے گے جو بلڈ آپ کیجئے کوٹل آکے ہی آن ہوا ہے اس کا دوسرا سو کوٹل کی گائی موسیقی آپ کا اصلی نام کنٹرول روم کو ریلے کر دے گا کنٹرول روم میں رکھی اس کمپیٹر سے سممند ایک سکرین پر ان سبی کے نام اوبر آئیں گے جو اس کے سامنے سے گجرے ہیں یعنی بنتا دھار چیمبور کی ہوتو پر ایک قداسی بھری اور فیکی سی مسکان اوبر آئی بولا ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ساری ورستاؤں کی جانکاری ہونے کے باوجود بھی میں کبھی کوئی یوجدہ نہیں بنا سکا آگے بڑھو پیارے یہ سالہ کمپیٹر ایک شنڈ میں کسی بھی میک اپ کو بیکار کر دے گا آگے پھر ایک فرلانگ لمبی سیڈی گیلری ہے اور اسی طرح سے گارڈ کھڑے ہیں گیلری کا انتیم سیرہ اس پات کی ایک دیوار ہے یعنی یہاں گیلری بند ہو گئی پرتیت ہوتی ہے پرنتو اصل میں اس پات کی یہ دیوار کنٹرول روم کا دروازہ ہے جسے کیول اندر سے ہی کھولا جا سکتا ہے میسٹر گارڈنر اسے کس طرح کھولتے ہیں وشیس سانکیتک انداج میں دستک دے کر تم نے دیکھا اور سناتا ہوگا یہ سانکیتک انداج کیا ہے میسٹر گارڈنر اس پات کی اس چادر پر ہاتھ سے ایک بار سارے گامہ یعنی پوری سرگن بجاتے ہیں اور اس کے پندرہ سیکنڈ بعد اس پات کی وہ دیوار کوٹھری کی دیوار کی طرح ہی جمین میں سما جاتی ہے یعنی وہاں پہنچنے سے پہلے سنگیتکار بننا بھی جروری ہے بس اب آپ کنٹرول روم میں پہنچ گئے ہیں یہاں ہر سمائے پانچ بیکتیوں کی ڈیوٹی رہتی ہے ایک اگرہ سے سمبندت سٹرین پر دوسرا کمپیٹر سے سمبندت سکرین پر تیسرے کی اس سکرین پر جس پر ہر سمائے پرتوی کے چاروں اور چکر لگاتا اگرہ چمکتا ہے چوتھے کی اس علام پر جس کے بچتے ہی تہکانے میں موجود ترتیک بیکتی کو معلوم ہو جائے گا کہ تہکانے میں کوئی غلط بیکتی گھس آیا ہے اور پانچ بیکتی ایک انجینئر ہے جو کنٹرول روم میں رکھی مشینوں کی نس نس سے واقف ہے اس کنٹرول روم کی بھوگولک سٹیٹی کیا ہے چیمبر نے بتا دی تب ویجائے نے اگلا سوال کیا تہکانے میں چوئیس گھنٹے کیا انہی گارڈز اور پانچ بیکتیوں کی ڈیوٹی رہتی ہے یا ڈیوٹیاں بدل کی رہتی ہے وہ تین ٹیمیں ہیں ایک ٹیم کی ڈیوٹی کیوال آٹھ گھنٹے رہتی ہے تین شفٹے ہیں صبح کے ساتھ بجے سے دوپار تین بجے تک تین سے رات کے گیارہ بجے تک اور رات کے گیارہ سے پھر صبح ساتھ بجے تک یہ ٹیمیں تہکانے میں سے کس راستے سے آتی جاتی ہے میں نے انہیں تبدیل ہوتے کبھی نہیں دیکھا اس لیے اس بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر ہاں اتنا جانتا ہوں کہ جس ویکتی کی ڈیوٹی جہاں ہے وہاں کے علاوہ تہکانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا پھر اب یہ بتاؤ پیارے کہ اس تہکانے میں سالہ کوہنور کہاں رکھتا ہے کوہنور اس تہکانے میں نہیں ہے پھر وہاں یہاں سے کافی دور ٹیمس ندی کے کنارے بنی ایک عمارت میں ہے وہاں کمبک وہاں کیا کر رہا ہے ہمارا مطلب یدی کوہنور یہاں نہیں ہے تو پھر گارڈنر کی کوٹی کی سرکشہ کی اتنے کڑے پرابند کیوں صرف کنٹرول روم کی سرکشہ کیلئے تاکہ کوئی اُگرہ کو خراب نہ کر سکے کیونکہ اگر اُگرہ خراب ہو گیا تو کوہنور پر کسی کو ہاتھ لگانے کی سوچنا نہیں مل سکے گی اگر کنٹرول روم کی سرکشہ کیلئے یہ پرابند کیے گئے ہیں تو ما شاء اللہ پھر کوہنور تک پہنچنا تو نشچے ہی سالہ ایوریسٹ کی بوٹی پر چڑھنے سے چھوٹی پر چڑھنے سے کئی گناہ جیادہ کٹھن کام ہوگا اسمبو کی سیما تک کٹھنے مگر آپ تھوڑے گلت ڈھنگ سے سوچ رہے ہیں دراصل اس ویبستہ کو بھی کوہنور کے لیے کی گئی سرکشہ ویبستہ ہی ماننا ہوگا کیونکہ انتر تہہ کنٹرول روم اور اُگرہ کا سنبند آخر ہے تو کوہنور سے ہی مان رہے ہیں پیارے سوہ سولہ آنے مان رہے ہیں وکاس نے تکھا کوہنور کہا رکھا ہے ٹیمز کے کنارے بنی سیکڑوں عمارتوں میں سے ایک پانچ منجلی عمارت ہے عمارت کے مستق پر لگے بورٹ پر لکھا ہے بینک سنسطان بینک سنسطان؟ ہاں عام بیکٹی یہی جانتا ہے کہ اس عمارت میں بینکوں سے سنبندیت کوئی سرکاری دفتر ہے جس میں لندن کے سب ہی بینکوں کے کھاتے ہیں اور ان کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے عام جنتہ کو اس سرکاری دفتر سے کوئی سنپرک نہیں ہے ویسے یہ دفتر کیول دکھاوے ماتر کے لیے بینک سنسطان ہے اصل میں یہ ساری عمارت کی ایس ایس کے عدیقار میں ہے یعنی اگر اسے کی ایس ایس کا ہیڈ کوارٹر کہا جائے تو کوئی اچھی شکتی نہیں ہوگی کوہنور کسی عمارت میں ہے؟ سنتے رہیے دراصل یہی آپ اتنی جلدی کوہنور تک پہنچیں گے تو سمجھ کچھ نہیں سکیں گے چیمبور نے کہا دفتر صبح نو بجے کھلتا ہے اور شام چھے بجے بند ہو جاتا ہے دفتر کے بند ہونے پر وے سشستر گارڈ اندر ہی بند رہ جاتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ شام چھے بجے چھٹی ہونے کے بعد ساڑھے چھے بجے یعنی سب سے انت میں مسٹر گارڈنر عمارت سے باہر نکلتے ہیں تب تک وے پانچ سشستر گارڈ مکھے دوار پر ہی رہتے ہیں جن کی ٹیوٹی تراصل سارے دن مکھے دوار پر ہی رہتی ہے ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ساڑھے چھے بجے مسٹر گارڈنر عمارت سے باہر نکلتے ہیں پانچ میں سے تین گارڈ گارڈنر کے ساتھ ہی باہر نکل آتے ہیں اور شیش دو عمارت کے اندر ہی رہ جاتے ہیں گارڈنر کے آدیش پر عمارت کا مکھے دروازہ تین باہر والے گارڈ بند کر دیتے ہیں اس دوار کی چابی گارڈنر کے پاس رہتی ہے جسے وہ اسی سمائے نکال کر ان باہر والے تین گارڈ میں سے کسی ایک کو دیتے ہیں وہاں گارڈ دروازہ کو لوک کر کے چابی پنہ گارڈنر کو دے دیتا ہے اور اس کے بعد گارڈنر اپنے اور وہ تینوں گارڈ اپنے اپنے راستوں پر چلے جاتے ہیں یعنی وہ دو گارڈ ساری رات اندر ہی بند رہتے ہیں جی ہاں وہاں رات کو کیا وہ مٹر چھلتے ہیں رات بھر وہ کیا کرتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا مگر اتنا جانتا ہوں کہ جس طرح مکہ دوار کو باہر سے لوک کیا جاتا ہے اسی طرح یہ گارڈ اسے اندر سے بھی لوک کر لیتے ہیں یعنی اب مکہ دوار کو کسی بھی ایک طرف سے نہیں کھلا جا سکتا صبح کو وہ تین گارڈ اور میسٹر گارڈنر ٹھیک پونے نو بجے عمارت کے مکہ دوار پر پہنچ جاتے ہیں گارڈنر سے چابی لے کر گارڈ باہر والا لوک کھلتے ہیں اور دروازہ نو بجنے میں دس منٹ رہ جانے پر تب ہی کھلتا ہے جب اندر والے گارڈ اندر والا لوک کھول دیتے ہیں اس کے بعد عمارت میں داخل ہو کر میسٹر گارڈنر اپنے آفیس میں چلے جاتے ہیں اور پانچوں گارڈ مستدی کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اب آفیس میں کام کرنے والوں کا آگمن شروع ہو جاتا ہے یہ گارڈ پر تیک کو اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد ہی عمارت میں داخل ہونے دیتے ہیں اور پورے سٹاف کے آج آنے کے بعد پناہ دوار بند کر کے اندر سے لوک کر لیتے ہیں اب یہ دروازہ شام چھے بجے ہی کھولے گا اور ساڑھے چھے بجے تک پناہ پہلے جیسی استیتی میں ہی دونوں طرف سے بند ہو جائے گا بڑا چکردار چکر ہے خیر اس دروازے کے اندر تو گھسو میں تو گھس جاؤں گا لیکن امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس عمارت کے اندر دن یا رات کے سمجھ داخل ہونا ایک سمجھ سے آئے اور یہاں بات آپ کو دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھا دینی چاہیے کہ اس مکھے دوار کے علاوہ عمارت میں ایک چڑیا تک کے داخل ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے ہم سب سمجھ رہے ہیں پیارے تم آگے بڑھو گراؤن فلور پر ہی مسٹر گارڈنر کا آفیس ہے آفیس نہیں بلکہ اس پاک کی بنی ہوئی ایک بہت بڑی ٹنکی کہا جائے تو زیادہ اچیت ہوگا مکھے دوار میں داخل ہونے کے بعد گارڈنر کے آفیس کی طرف جانے کیلئے بائیں طرف مڑنا ہوگا ایک ایسے ہال میں سے گجڑنا ہوگا جس میں موجود سیٹوں اور کاؤنٹرز پر پچاسو ورکرز اپنا کام کرتے رہتے ہیں یہ ورکرز وہاں کیا کام کرتے ہیں ان کا کام سچمٹ لندن کے سبی بینکوں کا حساب کتاب رکھنا ہے ان ورکرز کی نجروں سے بچے رہ کر ہال پار کرنا لگ بک اسمبو ہی ہوگا اور کسی بھی اجنبی کو ہال کے اندر دیکھ کر یہ چونک سکتے ہیں کیونکہ عمارت کے اندر کسی بھاری ویکٹی کا کوئی کام نہیں پڑتا اس ہال کے دائیں طرف سے ایک گیلری چلی گئی ہے گیلری ہنوشہ ٹیوب لائٹ کے دیڑیا پرکاٹ سے بھری رہ دی ہے یہاں گیلری سیڈی گارڈنر کے آفیس تک گئی ہے پرنتو بیچ ہی میں یہاں بھی ایک ویسا ہی کمپیٹر رکھا ہے جو اپنے سامنے سے گجرنے والے ویکٹی کا اصلی نام گارڈنر کے آفیس میں بھیج دیتا ہے یعنی اپنے آفیس میں بیٹھا گارڈنر دو منٹ پہلے ہی سکرین پر دو منٹ بعد آفیس میں آنے والے کا نام جان دیتا ہے آفیس کے دروازے کے باہر ایک بیل لگی ہے گارڈنر سے ملنے کے چھپ ویکٹی کو بیل بجانی پڑتی ہے اندر بیٹھا گارڈنر جیسے ہی بیل کی آواز سنتا ہے ویسے ہی میچ پر لگا بٹن دبا دیتا ہے اس بٹن کے دبانے سے آفیس کے دروازے میں چھپا ایک گفت کیمرہ اپنی آنکھوں سے آگن تک کو دیکھنے لگتا ہے آگن تک کو علم تک نہیں ہو پاتا جبکہ اندر گارڈنر کے سامنے ایک سکرین پر یا اسپشٹ چمک رہا ہوتا ہے سنتوشت ہونے کے بعد گارڈنر پہلا بٹن آف کر کے ایک انیو بٹن دباتا ہے اور اس کے دبانے سے دروازہ کھل جاتا ہے آگن تک سے ادیو اسے نہ ملنا ہو تو ایک انیو بٹن دبانے سے آفیس کے دروازے کے باہر مستق پر لگا لال بل تین بار اسپاک کر کے شانت ہو جاتا ہے کیا اس دروازے کو باہر سے نہیں کھولا جا سکتا کیاول مسٹر گارڈنر کھول سکتے ہیں کیا مطلب دروازے میں وشیش لاک لگا ہوا ہے اس لاک کی چابی گارڈنر کے پاس رہتی ہے وہ اسی سے دروازہ کھول کر آفیس میں داخل ہوتے ہیں اور جاتے وقت اسے بند کر جاتے ہیں آفیس کے اندر کے سیچویشن یا تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ اس کی دیوارے، چھت اور فرشادی سبھی کچھ مجبوط اسپات سے بنا ہے اسپات کی یہ چادر دو انچ موٹی ہے اندر داخل ہونے کے لیے ایک ماتر وہی دروازہ ہے جس سے گارڈنر داخل ہوتا ہے یہاں کمرہ بلکل کسے کوئے کی طرح گول ہے شاید آپ کو یہ بتانے کی جرورت تو نہیں ہے کہ آفیس ساؤنڈ پروف اور ائر کنڈیشنڈ ہے کمرے کے بیچوں بیچ گارڈنر کی ویشال میچ اور پریوالونگ چیئر ہے اس طرف آگن تک کے بیٹھنے کے لیے ایک کرسی ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس کے آفیس میں ایک سمائے میں گارڈنر سے کیول ایک ہی ویپٹی مل سکتا ہے وہ چاروں چپ چاپ چیمبور کا مہت آگتے رہے اس نے آگے کہا گوھر کرنے کی بات ہے کہ اس چیمبور، اس چیمبر جیسے کمرے کے اندر موجود سارا فرنیچر اس پاتھی فرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے میچ پر فون آدی وے سبی چیزیں موجود ہیں جو کسی بھی آفیسر کی میچ پر ہو سکتی ہے اور کوہنور تک کے لیے اسی آفیس سے ایک پاتر راستہ جاتا ہے وہ راستہ بھی بتا دو پیارے وہاں جانے کے لیے گارڈنر کو ایک ویشیش چابی سے اپنی میچ کے سب سے نیچے والی دراج کھلنی ہوتی ہے اس ٹرار کے اندر ایک سوچ بورڈ ہے بورڈ پر پورے چھبیس سوچیں اور ہر سوچ پر اکشڑ لکھے ہیں انگریجی بھاشا کے چھبیس کے چھبیس اکشڑ جس سوچ پر ایم لکھا ہے اسے آن کرنے سے چکی کے پارٹ کی طرح اس پاتھی آفیس کا پورا فرش دیرے دیرے گھومنے لگتا ہے باقی پچیس سوچ کس مرچ کی دوا ہے یہ میں نہیں جانتا کیونکہ میرے سامنے گارڈنر نے کبھی ان میں سے کسی کا استعمال ہی نہیں کیا خیر پیارے تو تم کہہ رہے تھے کہ چکی چلنے لگتی ہے اس کے بعد دیرے دیرے گھومتا ہوا فرش نیچے کی طرف جانے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ فرش پر موجود تکک بستو بھی کمال کی بات یہ ہے کہ فرش کے گھومنے کی آواز اتنی کم ہوتی ہے کہ یدی اس وقت کوئی وقتی آفیس کے درواجہ کے باہر بھی کھڑا ہو تو اسے سن نہیں سکتا ہے اور نہ ہی کمرے کی دیواروں میں کسی پرکار کا کمپن ہوتا ہے فرش جیسے جیسے نیچے دھستا جاتا ہے ویسے ویسے اس چیمبر کی گول دیواروں میں بنی چھوڑیاں ہمیں چمکنے لگتی ہے اور تب ہمیں پتا لگتا ہے کہ گھومتا ہوا فرش ایک ایک کر کے ان چھوڑیوں پر اترتا چلا جا رہا ہے تیس منٹ بعد قریب سو فٹ نیچے جا کر یہ فرش رکھ جاتا ہے اب یدی ہم فرش پر کھڑے ہو کر اوپر کی طرف دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کسی ایک سو پندرہ فٹ گہرے سوکھے کھڑے کے فرش پر کھڑے ہیں اب اس اسطان کو چیمبر بھی نہیں بلکہ ٹنکی کہنا چاہیے اس سبستان میں فرش سے ٹنکی کی چھت ایک سو پندرہ فٹ اوپر ہوتی ہے آگے بڑھو چمبر کہہ رہے فرش کے رکنے تک یہ تیس منٹ کا سفر گارڈنر اپنی کرسی پر ہی بیٹھا بیٹھا تائی کرتا ہے اور فرش کے رکتے ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے کرسی کے ٹھیک سامنے اس پاتھ کی دیوار پر فرش سے ساڑھے چار فٹ اوپر برابر برابر میں دو دو سوت ویاز کے دو گول چھدر ہیں گارڈنر ان دو چھدروں میں اپنی دو انگلیاں ڈال کر گائیں طرف ٹکڑما دیتا ہے اور ایسا کرنے سے ٹنکی کی دیوار میں ایک دروازہ بن جاتا ہے یعنی اب ہم پاتال میں پہنچ گئے اس دروازے کو پار کرتے ہی آپ کے سامنے دس فٹ چھوڑی اور دور تک سیدھی چلی گئی باقاعدہ ایک سڑک ہوگی فرق صرف یہ ہے کہ سڑک فتر اور تارکول سے بنی ہوگی ہے مگر یہ سڑک اس پاتھ کی چادر سے بنی ہے دور تک چلی گئی ایک اور چکنی سڑک دونوں طرف دیواروں اور پندرہ فٹ اوپر چھت کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہاں ایک اتنی رشال گفہ ہے کہ آپ پوری سویدہ کے ساتھ ایک کار میں سفر کر سکتے ہیں یہ کار کہاں سے آئے گی پیارے تنکی کے دروازے سے باہر نکلتے ہی آپ کو کھڑی ملے گی کیا مطلب چاروں نے ایک ساتھ چوکر اچھا دراصل اس کار کا اپیوگ گارڈنر کوہنور تک پہنچنے کے لئے کرتا ہے سفید بڑی ہی خوبصورت نظر آنے والی مرسیڈیز ہے یہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھئے اور سٹارٹ کر کے مستی سے یادرہ کیجئے سڑک کے کئی موڑ آپ کو پار کرنا ہوں گے مگر چنتہ نہ کریں جیدی آپ مرسیڈیز کو ساٹھ کلومیٹر پتی گھنٹہ کی رفتار سے چلائیں گے تو سڑک پندرہ منٹ بعد ہی آپ کو آپ کی منجل پر چھوڑ دے گی یعنی کوہنور کے پاس بلکل پاس تو نہیں لیکن اب آپ کوہنور کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں کیا مطلب جہاں یہ سڑک ختم ہوگی مرسیڈیز کو آپ وہی روک دیں گے ویسے بھی جب سڑک ہی ختم ہوگئی ہے تو مرسیڈیز آپ کو روکنی ہی ہوگی گاڑی سے باہر آئیے بائیں طرف آپ کو ایک سنکری سی گلی نظر آئے گی گلی اتنی سنکری ہے کہ اس میں مرسیڈیز داکل نہیں ہو سکتی اتا بیوشتہ ہے اس گلی میں سے آپ کو پیدل ہی غزر نہ ہوا مجھے نے اپنی رائے پکٹ کی ہمارا خیال یہ ہے پیارے کہ مرسیڈیز میں پندرہ منٹ کی یادرہ کرنے کے بعد جہاں ہم پہنچیں گے وہ استان میوزیوم کے ٹھیک نیچے ہے آپ کا انمان بلکل صحیح ہے وکرم کے موں سے حیرت میں ڈوبا سوہ نکلا یعنی کوہنور میوزیوم کے ٹھیک نیچے رکھا ہے بلکل ٹھیک میوزیوم کے اس ہال کے نیچے جہاں اس کا پتیبن نظر آتا ہے اوہ وکاس کی آنکھوں میں یہ ساری بیوستہیں کرنے والوں کے لیے پرشنچہ کے بہو اگر آئے چہمبور نے کہا اب آپ کو اس سکری گلی سے جرور گجرنا پڑے گا لیکن ساوڈان گلی میں قدم رکھتے ہی آپ کے جسم میں ہزاروں گولیاں بھی دھس سکتی ہیں ارے وکاس چہمبور بھائی یہاں گلی کیول ایک گج چوڑی اور ساٹھ گج لمبی ہے گلی میں کیول ایک موڑ ہے اس کی دیواروں اور چھت میں جگہ جگہ سوچلت گنے فکس ہے ان گنوں کا سمبند سیدھا گلی کے فرش سے ہے یعنی آپ کے گلی میں قدم رکھتے ہی گنے گرج اٹھیں گی اور آپ ایک سیکنڈ میں دھرہ شاہی ہو جائیں گے وہ کیسے پیار ہے ان سبھی سوچلت گنوں کا سمبند گلی کے فرش سے ہے جہاں آپ نے قدم رکھا ہے وہاں موجود چھپے ہوئے ایک سوچ سے تین گنوں کا سمبند ہوگا دو دونوں طرف کی دیواروں میں ایک اور چھت پر وہ تینوں گنے ایک ساتھ گرج اٹھیں گی نشانہ ہوگا وہی سپورٹ جہاں آپ کھڑے ہیں سوچنے کے لیے آپ کو ایک شنڈ کا سوہ حصہ بھی نہیں ملے گا اس پرکار ساٹھ گرج لمبی اس گلی کے فرش میں چھپے ہوئے پورے سو سوچ ہیں وہاں آپ کو چنکیں گے نہیں اور اتنے نصیب والے آپ ہو نہیں سکتے کہ پوری گلی کو پار کر جائیں اور پیر سوہ میں سے کسی ایک بھی سوچ پڑنا پڑے ایک بھی سوچ پڑنے کا نتیجہ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کمال کا سسٹم ہے اشرف تاریف کر اٹھا گلی میں ایک انچی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو کم سے کم تین گنوں کے نشانے پڑنا ہو گارڈنر اس گلی کو کیسے پار کرتا ہے پیارے گلی کے باہر یہ ایک ٹیلی فون بوت جیسا کھوکھا بنا ہوا ہے گارڈنر جتنی بار بھی مجھے کوئی نور تک لے گیا اتنی ہی بار مجھے کار کے پاس پڑے رہنے کے لیے کہہ کر اس بوت میں گیا بوت میں کیا ہے ایک فون یہ جانے سنبھانو ایک کی وہاں کوئی نمبر رنگ کرتا ہوگا ہاں اس نمبر سے گلی میں چھوپے ہوئے سوی سیچوں کا سمبند سمبندید گنوں سے بچھید ہو جاتا ہے اور پھر نیروگ میں گلی سے گجر سکتے ہیں تمہیں یہ نمبر معلوم نہیں ہوگا ایک بار پھر آپ نے بلکل صحیح انمان لگایا ہے کیا سمجھ لو کہ ہم گلی بھی پار کر گئے ہیں اب آگے بڑھو یہ گلی اس آل کے دوار پر جا کر ختم ہوتی ہے جس کے اندر کوئی نور رکھا ہے اس پات کا بنا یہ ہال لگ بک ویسا ہی ہے جیسا میزیم کا وہ ہال ہے جہاں لوگ کوئی نور کا عقص دیکھا کرتے ہیں ہاں اتنا فرق ضرور ہے کی میزیم والے ہال میں دو دروازے ہیں جبکہ اس میں ایک ہی ہے ایک ماتر وہی جس پر آپ گلی پار کر کے پہنچیں گے دروازے صحیح اس ہال کی سبی دیواروں ورش اور چھت پر چوبیس گھنٹے کرنٹ رہتا ہے جیدی آپ کا رتی برابر بھی کوئی آنگ کسی دیوار سے اس پر شو گیا تو کرنٹ آپ کو جھٹ سے پکڑ کے اپنے اسے چپکا لے گا اور تب ہی چھوڑے گا جب آپ کے جسم میں خون کی ایک بھی بون نہ رہی گی اس کرنٹ کی کٹ آل کے دروازے میں دو بہت ہی باریک سے سراغ ہیں اتنی جیدہ باریک کی گوھر سے دیکھنے پر ہی ہونے آپ پاسکیں گے اور اب میں آتا ہوں گارڈنر پر جیدی آپ میں سے کسی نے گارڈنر کو دیکھا ہے کچھ اپنے نظروں سے نہیں بلکہ دھیان سے تو اس کے گلے میں پڑا ایک تابیز جرور دیکھا ہوگا اس تابیز کو گارڈنر ایک شنٹ کے لیے بھی نہیں اتارتا ہے کیونکہ اس کے اندر اس ہال کے دروازے کی چابی ہے چابی؟ جی ہاں اس چابی کا آکار بڑا ہی عجیب سا ہے ایسا کہ جسے دیکھ کر آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ چابی ہے پہرپین جیسا آکار ہے اس کا آج میں دو پتلے پتلے تار بیوکت ہیں جیسے ساپ کی چیو ہوتی ہے تابیز میں سے نکلنے کے بعد گارڈنر اسے سابدھانی سے رببر کی گٹک پر سے پکڑتا ہے شاید کرنٹ سے بچنے کے لیے مکرم بڑھ بڑھا ہے گٹک سے پکڑتا وہ ہیرپین سی نظر آنے والی چابی کے دونوں اگریم تار دروازے میں بنے ان بارک سوراکوں میں ڈال دیتا ہے اور پھر بڑی ہی سابدھانی سے اسے بائیں طرف کھماتا ہے کٹ کی ہلکی سے آواز ہوتی ہے اور وہ ہیرپین کو واپس گھما کر باہت کچھ لیتا ہے اس کے ایسا کرتے ہی لوہے کی چادر کا ایک حصہ فرش میں دھس جاتا ہے یہی آل میں جانے کا ایک مادر راستہ ہے اور کرنٹ دروازہ کھلتے ہی کرنٹ کا پرواہ بھی کٹ ہو جاتا ہے گلڈ اب سامنے ہی کوہینور نظر آ رہا ہے آل کے بیچے بیچ ایک ریڈنگ ٹیبل رکھی ہے ٹیبل کے اوپر چھوٹی چوکی چوکی پر لال رنگ کا شاندار شنیل بیچا ہے اور اس کے اوپر رکھا ہے دنیا کا وہاں نایاب اور ایک مات رہی را اس کی چمک اس میں سے ویس فوٹک ہوتی ہے سب ترنگی کڑنے دروازہ پر کھڑے ویکتی کو بربس ہی یوں کھیستی ہے کہ سب کچھ بھول کر انسان اس کی طرف بڑھ جاتا ہے لیکن سابدھان اگر کوہنور کے آکرشن میں آپ فز گئے تو سمجھئے کہ آپ کا اگلا قدم موت کے موہوں میں ہے مطلب کوہنور بہت پاس جرور نجر آ رہا ہے لیکن اصل میں اس وقت پلیوہ آپ سے بہت دور ہے کوہنور اور آپ کے بیچ موت آپ کو نگلنے کے لیے جبڑا فاڑے کھڑیے یہ موت کس روپ میں ہے ویوز کی روپ میں ویوز؟ ہاں جو آپ کو بالکل نجر نہیں آ رہی ہوگی ادرش یہ ویوز ہے لیکن یعنی کوئی بھی وستو ان کی رینج میں داخل ہوتی ہے تو ترنت ہی نیلی پلی آنکھ کا ایک چکا چوند کر دینے والا گولہ نظر آتا ہے جیسے بارود چل اٹھا ہو ویوز سے جب کوئی وستو جلتی ہے تو ایک شنڈ کے لیے ایسی چنگریاں بکھرتی ہے جیسی آپ کسی بھی ویلڈنگ کرنے والے کی دکان پر دیکھ سکتے ہیں صرف ایک شنڈ کے لیے وہ وستو جلتی ہوئی نظر آتی ہے اگلے ہی شنڈ ڈراک میں بدل کر فرش پر گل جاتی ہے کوہنو اور آپ کے بیچ کا واتا برن پناہ سامان نے نظر آتا ہے ویوز پناہ ادرش ہے ان کی کارٹ میں نہیں جانتا کیا مطلب نہ گارڈنر کبھی مجھے اس دروازے سے آگے لے گیا اور نہ ہی میرے سامنے سوئم گیا اس لیے میں نہیں جان سکا کہ ان ویوز کو راستے سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے ٹھیک سے بتاؤ ویوز کی اسٹیٹی کیا ہے جس میج پر کوہنو رکھا ہے بس یوں سمجھ لیجی کہ وہ میج ان ویوز کے دائرے میں ہے میج سے تین فیٹ دور اس کے چاروں طرف یہ ویوز ایک ورت سا بنایا ہوئے ہیں ان کی کلپنا آپ اس رنگ سے کر سکتے ہیں جس میں آگ لگا دی جائے بنا ویوز کے اندر سے گجھے آپ دروازے سے میج تک نہیں پہنچ سکتے اور ویوز کے رہتے میج سے تین فیٹ ادھر ہی جل کر بھاک ہو جائیں گے سب سے قدرناک بات تو ویوز کا نظر نہ آنا ہے مجھے اس ساری ستیتی سمجھانے کے لیے گارڈنر نے جیب سے ایک لوہے کا ٹکڑا نکال کر میج کی طرف پہ گا پرانتو میں نے اسے بیچ میں ہی فک سے جل کر فرش پر کرتے دے گا خیر مان لو کہ کوئی ویوز پار کر جاتا ہے پھر میج کے پاس جا کر آپ آسانی سے ہیرے کو اٹھا سکتے ہیں لیکن ٹھہریے کوہنور کو وہاں سے اٹھاتے ہی ایک ساتھ کئی مصیبتیں آپ پر ٹوٹ پڑیں گی ہم جان چکے ہیں فکاس نے کہا کنٹرول روم میں اگرہ سگنل دینے لگے گا مجھے نے کہا کوئی ویوز کے یہاں سے ہٹتے ہی میزیم کے اس ہال میں جار کے اندر نظر آنے والا اس کا اکس بھی غائب ہو جائے گا اور وہاں کی سیکیورٹی سترک ہو جائے گی اس کے علاوہ تین کام اور ہوں گے وہ کیا کیا چاروں طرف کی اسپاتی دیوار میں چھپے کیمرے آپ کی فوٹو کچھ لیں گے اور کوئی نور کے اپنی جگہ سے ہٹتے ہی ہال کا وہاں دروازہ کھٹ پر سیٹ بند ہو جائے گا اس کا کیا مطلب ہے آپ کوئی نور کو اس کی جگہ رکھ دیجئے دروازہ کھل گیا گا کمال ہے مگر درباقی کے بعد یہ ہے آپ کو کوئی نور کو واپس میچ پر رکھنے کا افسر ہی نہیں ملے گا کیوں کوئی نور کے وہاں سے ہٹتے ہی تیسرا کام آپ پر اندھا دھون گولیاں کو برسنا ہوگا یہ سارا سسٹن کس طرح کیا گیا ہے اس کی ٹیکنیکل جانکاری تو مجھے نہیں ہے لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ ہال کی دیواروں میں بیس سوچلک اسٹین گنے چھپی ہوئی ہے جن کا رکھ میچ اور اس کے آس پاس کے علاقے کی طرف ہے کوئی نور کے ہٹتے ہی وے سب چل پڑیں گی اسی طرح کوئی نور کے ہٹتے ہی وے سب چل پڑیں گی اسی طرح کوئی نور کے ہٹتے ہی وے سوچلک کیمرے آپ کا فوٹو کھس لیں گے اور دروازہ بند ہو جائے گا اب یہ دروازہ کیول دو ہی طریقوں سے کھل سکتا ہے اندر سے تب جبکہ آپ کوئی نور کو واپس میچ پر رکھتے ہیں اور باہر سے اسے کیول اپنی ویشیش چابی سے میسٹر گارڈنر کھل سکتے ہیں عجیب مصیبت ہے کوئی نور کو میچ پر رکھتے ہی دروازہ کھل جائے گا اور اٹھاتا ہی بند پھر بلا کوئی نور کو لے کر کوئی باہر کیسے نکل سکتا ہے یہ سارے انتظام اس لئے کیے گا ہے کہ کوئی کوئی نور کو لے کر نکل ہی نہ سکے مگر حالانکہ چھپی گنے جو گولیاں آپ پر برسا رہی ہوں گی آپ ان سے اور کمرے کے اندر ایک رنگ کے روپ موجود ویب سے نہیں بس سکیں گے اور جیدی مان لیا جائے کہ آپ کسی طرح سے بچے رہے تو تب بھی جب تک ہیرہ میچ پر نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں اندر سے دروازہ نہیں کھلے جائے سیدھی سی بات ہے کہ آپ اس اسپاتی ہال میں کیتھ ہو کر رہے گئے ہیں میوزیم اور اگرہ دوارہ کوئی نور کے اپنی جگہ سے ہٹ جائنے کی سوچنا باہر جا چکی ہے مسٹر گارڈنر پوری فورس کے ساتھ وہاں آ کر آپ کو گرفتان کر لیں گے اس بیوستہ میں اب کوئی ایسی بات تو نہیں رہے گئی ہے جسے تم بتانا بول گئے بولا تو نہیں مگر ہاں فلو میں چند باتیں بتانے سے ضرور رہے گئی ہے جیسے بینک سنستان کی عمارت کے اندر گارڈنر والے آفیس کا فرش دیرے دیرے گھمتا ہوا نیچے جاتا ہے میں بتا ہی چکا ہوں کہ ایسی دراز میں موجود ایم بٹن کے آن ہونے سے ہوتا ہے مگر اس کے اندر ایک اور فیکٹر بھی ہے وہ کیا یہ فرش آفیس ٹائم یعنی کیول صبح کے نو بجے سے شام کے چھے بجے تک ہی اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر آ جائے سکتا ہے اس ٹائم کے بعد یا پہلے نہیں ایم بٹن آن کرنے پر بھی نہیں نہیں ایسا کیوں گارڈنر کے بتائے مطابق اس فرش میں کہیں ایک ٹائم لوگ فٹ کیا گیا ہے یہاں لوگ سو ایم ہی صبح کے ٹھیک نو بجے کھل جاتا ہے اور شام چھے بجے تک کھلا رہتا ہے چھپ پانچ پر لوگ سو ایم ہی بند ہو جاتا ہے اور پھر اگلے دن صبح نو بجے ہی کھلتا ہے جیدی شام کے چھے پانچ پر فرش اپنے راستے میں کہیں بیچ میں ہے تو ٹائم لوگ کے بند ہوتے ہی جیسا اسطان رکھ جائے گا بڑا عجیب چکر ہے ایسا انتظام شاید یہ سوچ کر کیا گیا ہے کہ چور آفیس ٹائم کے بعد ہی کوئی نور تک پہنچنے میں سویدہ محسوس کرے گا ایسی عوستہ میں یا دیوہ کسی برکار آفیس میں پہنچ بھی جائے تو فرش کا اپیوگ نہ کر سکے فرش کیول نو اور چھے کے بیچ ہی چل سکتا ہے اور اس سمائے میں گارڈنر وہاں موجود رہتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گارڈنر کی نظروں سے بچ کر کوئی اس فرش کا اپیوگ کر ہی نہیں سکتا انتظام کرنے والوں کی کوشش تو یہی ہے کیا گارڈنر آفیس سے ایک بھی دن کی چھٹی نہیں لیتا مجھے نے پوچھا لیتا ہے لیکن بہت کم کسی آوشک کارے کے آ پڑھنے پر بھی جس دن وہ آفیس نہیں جاتا کچھ دن آفیس بند رہتا ہے اس کے علاوہ اس سیٹ پر آنے کوئی نہیں جڑتا اس کا مطلب ایسے ہی کسی دن اس فرش کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیا تو جا سکتا ہے لیکن لیکن اس فرش کا کچھ نہ کچھ سمبت گارڈنر کی کلائی میں بندی ویشیش ویسٹ وات سے بھی ہے جیسے ہی یہ فرش ایم بٹن کے آن ہوتے ہی گھومنا شروع کرے گا ویسے ہی گارڈنر کی کلائی میں بندی ریسپ وات سے ایک سوئی نکل کر گارڈنر کی کلائی میں رہ رہے کر چھوڑنے لگے گی اور ساتھی پک پک کی آواز کے ساتھی اس میں ایک ننہ سا بلب بھی جلنے بوجھنے لگے گا ایسا جرور ہوگا بھلے ہی گارڈنر اس وقت لندن سے ہزاروں میل دور ہو یعنی کوئی نور کی طرف کوئی بڑھ رہا ہے یہ جانکاری گارڈنر کو فرش کی گھومتے ہی مل جائے گی بے شک تم نے فرش کو اوپر سے نیچے جانے کی ترقیب تو بتا دی لیکن نیچے سے اوپر اسی ایم بٹن کو آف کر دیجئے کوئی اور ایسی بات جرہ گئی ہے کلحال مجھے یاد نہیں آ رہی اور ویسے بھی ابھی تو آپ مجھ سے الفانسے کی یوجنہ جاننا چاہیں گے جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو سنبھا کے کوئی بات نکلا ہے تو دیر کس بات کی پیارے ہو جاؤ شروع یعنی الفانسے کی یوجنہ بھی آپ اسی وقت جاننا چاہتے ہیں ہم تو پیارے کبیر داس کی بدھی کا لوہا ماننے والے ہیں یہ اسی نہ کہا تھا کال کرے سو آج کر آج کرے سو اب پل میں پڑھ لے ہوئے گی بہوری کرے گا کب اگر ہو سکتا ہے پیارے تم کبیر داس سے پرچت نہ ہو اس لئے کہ وہ اتنا سمجھ لو کہ وہ بھی ایک چیز تھے اور ان کی بات مانتے ہوئے تم فوراں ٹیپ ریکارڈر کی طرح چالو ہو جاؤ چیمبور سچمت چالو ہو گیا وہ بہت ہی دھیان سے الفانسے کی یوجنہ سننے لگے جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو الجن پر ترکیں ہوتی تھی تو وہ بیچوں بیچ میں سوال پوچھ لیتے تھے مگر یہ حقیقت تھی کہ چیمبور کے موں سے وہ جوجو یوجنہ سنتے گئے تیو تیو پرشنسا اور حیرت سے ان کی آنکھیں فٹتی چلی گئی مگر پوری یوجنہ سننے کے بعد ویجائی کی آنکھیں عجیب سے انداز میں سکڑ گئی اسے لگا کہ یا تو یہ یوجنہ الفانسے کی ہے ہی نہیں یا اس نے چیمبور کو پوری امانداری سے نہیں بتائی ہے ایسی کئی سمسیوں تھیں جن کا یوجنہ میں کوئی سمادھان نہیں تھا